اب ذرا دیکھتے ہیں یدی یہ ٹھیک ہے اتپتی تین کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یدی یہ ٹھیک ہے اب جیسا کہ ہم آگے چل رہے ہیں کیونکہ ہم ان ساری باتوں میں سکار آتماک ہونا چاہتے ہیں یہ بالکل ستے پر سکھائے اور لائے گئے ہیں تاکہ ٹھیک یہ ہمارے پاس تھوڑا سامے ہو کیونکہ ہم ان سے ادھک دور نہیں وشے کے انتی بھاگ کو پا لیں یہ درشانے کو کی تلاک کے وشے میں کیوں اور کیا ہے اور آدھی آدھی اب اتپتی کے تیسرے ادھیائے میں اور اب ہم تیسرے سے آرم کریں گے اور سولوہ پد آئیے چودوے سے آرم کریں تب یہ ہوا پرمیشون نے سرف سے کہا اب وہ اسے شراپت کرنے جا رہا ہے تُو نے جو یہ کیا ہے اس لئے تُو سب گھرے لو پشووں اور سب پشووں سے ادھک شاپت ہے تُو پیٹ کے بھل چلا کرے گا اور جیون بھر مٹی چاٹتا رہے گا اور میں تیرے اور اس استری کے بیچ میں اور تیرے ونش اور اس کے ونش کے بیچ میں بہر اتفن کروں گا وہ تیرے سر کو کچل ڈالے گا اور تُو اس کی اڑی کو ڈسے گا پرتگیہ ہو رہی ہے مسیحہ بچانے کے لیے استری کے دوارہ آ رہا ہے پھر استری سے اس نے کہا اب دیکھئے اب وہاں سرپ کے ساتھ ایک واچہ ہے جو کی وہ پہلے ٹھیک تھے آرم میں یا آرم کے پہلے پھر استری سے اس نے کہا میں تیری پیڑا اور تیرے گروتی ہونے کے دکھ کو بہت بڑھاؤں گا تُو پیڑت ہو کر بالا کتپن کرے گی تیری لالچا تیرے پتی کی اور ہوگی اور وہ تجھ پر پربھتہ کرے گا اب وہ بلکل بھی برابر کی نہیں رہی اب اسے پلٹ دیا گیا اور وہ استری شاسک ہے اور آدم سے اس نے کہا تُو نے جو اپنی پتنی کی بات سنی اور جس ورکش کے پھل کے وشے میں میں نے تجھے آگیا دی تھی کہ تُو اسے نہ کھانا اس کو تُو نے کھایا اس لئے بھومی تیرے کارن شاپت ہے اب آدم کو شراپت نہیں کیا تیرے کارن بھومی شاپت ہے تُو اس کی اوپج جیون بھر دکھ کے ساتھ کھائے گا کرے گا اور وہ تیرے لئے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تُو کھیت کی اوپج کھائے گا اور اپنے ماتھے کے پسینے کی روٹی کھایا کرے گا اور انت میں مٹی میں مل جائے گا کیونکہ تُو اسی میں سے نکالا گیا ہے تُو مٹی ہی تو ہے اور مٹی ہی میں پھر مل جائے گا دو واچائیں اب آرم سماپت ہو گیا جو ییشو نے کہا آرم میں ایسا نہیں تھا اب ہمارے پاس دوسری واچہ ہے دھیان دیں یہ دوسری واچہ ہے اب وہاں اتفاد اور اتفاد کے لئے واچہ ہے دھیان دیں گراوٹ سرسٹی کے ہر جیو کے لئے پریشانی مرتی لے کر آئی ساری سرسٹی میں بھنتہ ہو گئی اب آئیے دھیان دیں اس وشہ میں ییشو نے کیا کہا آرم سے ایسا نہیں تھا اب یہ ایسا نہیں ہے وہاں سے اب یہ یہ آرم کے بعد میں اب وہاں دو واچائیں پہلی بس ایک واچہ تھی آدم اور ہوا برابر تھے ایک پرش اور ایک استری اب استری نے پاپ کیا اور وہ کیا کرتی ہے وہ ان سب کو مرتیوں میں دھکیل دیتی ہے اور اس کے دورہ پرمیشور کو واچہ باندھنی پڑی دوسری واچہ یہ ٹھیک یہاں ہے اتپتی تین سولہ اس نے دوسری واچہ باندھی اب سنسار کی جن سنکیا پھر بڑھانی تھی پرمیشور کی مول سستی کے دورہ نہیں جیسے کی آرم میں مول سستی کے دورہ نہیں پرنتو کام اچھا کے دورہ اب یہ آرم کی چنتہ کرتا ہے کیا نہیں کرتا آرم میں وہاں کے والے ایک پرش اور ایک استری تھی ایک نر اور ایک ناری پرنتو جب اس نے وہ ریکھا پار کر دی اس پاپ کو لائی اب سنسار کو پھر بسانا تھا کام اچھا کے دورہ ناکی سرشتی کے دورہ کام اکتا کے دورہ دیکھئے اب استری کہاں پر ہے اب پرنتو اب یہ یہی ریتی ہے جس کے دورہ آج سنسار بسا استریوں کے دورہ اسے کارن یہشو کو اسری کے دورہ آنا پڑا کی اسے پھر مول آرم پر پھر سے لائے بینہ کام واسنہ کے دورہ وہ کونی سے اتفن ہوا پرنتو ہیلیلیہ ایک سمیہ آئے گا جہاں کام واسنہ اور نہ ہوگی پرنتو پرمیشور اپنے بالکوں کو بھومی کی مٹی سے بلا لے گا واپس جیسے وہ مول میں تھے کسی استری کے دورہ نہیں پرنتو مٹی کے ڈھالے جانے اور کوسمک انسرش اجیالے سے ہوتے ہوئے اور پیٹرولیم وہ پھر سے سرشتی کرے گا جیسے اس نے آدم کی پہلی بار کی جیسے نے یہ سنبھاؤ کیا پرمیشور نے سویم کو منوش بنانے کے دورہ اور سنسار میں آیا تاکہ وہ مر سکے اس استری کے دورہ اب یہ پاپ کے دورہ پرکشہ کا سمیں ہے اب آپ دیکھتے ہیں آرمب کے بعد میں یہ کچھ اور تھا جو پرستت کیا گیا اب یہ آپ کو جھٹکہ دے گا کہ آپ تھک گئے ہیں تھوڑا سا شانت بیٹھیں تھوڑی دیرہ اور تب جب پرش اور استری کے دورہ دوہری وچہ باندھی گئی کام واسنہ سے ہوتے ہوئے الگ سے دوسری وچہ مول وچہ نہیں پرانتو دوسری وچہ اب کیا پہلیگامی اب کیا پرستت کیا گیا بہو ویوہ سم میں تب آرم کے پششاد بہو ویوہ پرستت کیا گیا منوشے اور پشو دونوں میں آرم کے بعد گراوٹ اب پرمیشور دوسرے میں نیا صحباؤ پھر سے تیہ کرتا ہے کام واسنہ کے دورہ پرمیشور نے پہلا بینہ کام اچھا کے دورہ سرجا کیا آپ اس کا بشواز کرتے ہیں اب یہ دوسری وچہ پرکرتی کے ساتھ اس نے اسے دوسرے قرم میں تیہ کیا کام اچھا کے دورہ دوسری وچہ دوسری وچہ ایک نر بہت ساری مادائیں ایک نر ہرن ہرنیوں کا سارا جھنڈ کیا یہ ٹھیک بات ہے ایک سان ساری گائیوں کا پورا جھنڈ ایک مرگا آنگن بھری مرگیاں کیا یہ ٹھیک بات ہے ایک داؤد اس کا اپنا من پسند پانچ سو پتریوں کے ساتھ اس کے سو بالکت پن ہوئے ایک ورش میں ویبنستریوں کے دورہ ایک منوشے پرمیشور کا اپنا من پسند ایک سلیمان ہزار پتریوں کے ساتھ پرنتو اب دھیان دیں آرم میں ایسا نہیں تھا پرنتو اب یہ بعد میں آرم کے اس طرح نے یہ کیا تب وہ وہ ہو گئی جو وہ اب ہے سمجھے داؤد راجہ جو مسیح کا پرتنیدھتو کرتا ہے اسے اپنے مستقش میں رکھیں داؤد مسیح کا پرتنیدھتو کیا آپ اس کا بشواس کرتے ہیں مسیح اپنے سیحاسن پر بیٹھنے جا رہا ہے اور یہ داؤد ایک پرش پرمیشور کے اپنا من پسند پانچ سو پتریوں تھی دیکھئے میرا کیا آرم تھے داؤد اپنی پانچ سو پتنیوں کے ساتھ سلیمان اپنی ہزار کے ساتھ سبھاؤں سے سلیمان داؤد کا پتر ہے جو کی ییشو مسیح کا پرتنیدھتو کرتا ہے آتھنگ میں داؤد کا پتر پرنتو یہ سو بھاوی کام اچھا کا جیون یہ آتمی کھونے جا رہا ہے سستی سے کیا ہوا کیوں سرجا ہوا دیکھئے آرم میں یہ اسی پرکار تھا پرنتو اب اس جیون میں نہیں ہے جس میں اب ہم جیتے ہیں دھان دیں اب اس پر نہ چوکیں اسے اپنے ہردے کے اندر اتار لیں پرنتو وہ اس طرح ایک اور پتی نہیں کر سکتی وہ مول سرشتی ہے اس طری نہیں وہ اسطریاں اور دوسرا پتی نہیں کر سکتی پرنتو وہ ایک پتی ہزاروں پتیاں کر سکتا ہے یہ یوہوہ یوں کہتا ہے یہ بائبل ہے اب میں واپس چلا گیا اپنا سمیں لیا اور آپ کو سامنے دکھایا کہ یہ کہا سے آرم ہوا یہ نے کیا کہا اب کیا آپ اسے دیکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کہتے ہیں یہ کہ اسرائیل کیلئے تھا کیا یہ جب ابراہم سارا کو فلسطین دیش میں لے گیا وہ ابھی ملک نام کا ایک راجہ تھا اور سارا سو ورش کی تھی ٹھیک یہ پرنتو وہ ایک یو ایس تری میں بدل چکی تھی اور سندر ہو گئی تھی کیا آپ یہ جانتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی ملک اپنی لیے ایک پتنی ڈھونڈ رہا تھا آپ کو اس پر میرا سندیش یاد ہے ابھی ملک سارا کو اپنی پتنی بنانا چاہتا تھا سمبوت اس کے پاس زنان کھانا تھا پرنتو وہ اسے نہیں لے سکتا تھا یدی وہ ابراہم کی ویوہد تھی اس لیے ابراہم نے سارا سے کہا تُو یہ کہنا کہ تُو میرا بھائی ہے کیونکہ وہ تجھے مار ڈالے گا تاکہ وہ تجھے لے سکے کیوں نہیں وہ کیول ابراہم کو دیش سے بار خدر دیتا اور اس کے پتنی کو لے لیتا اور چلتا رہتا یہ ویشواشیوں کے ساتھ نہیں پرنتو سرشتی میں سارے لوگوں کے ساتھ ہے پاپی یا ایک سنت ان کاریوں کے لیے آپ ایک اتردائی منوشے ہیں وہاں ایک مورتی پوجک راجہ کترے جانتے ہیں کہ یہ کہنی ستی ہے یہ بائبل ہے اتردائی کا لگ بگ سول واد دھیائے میں سوچتا ہوں اب دھیان دیں ابھی ملک اسے اپنی پتنی ہونے کیلئے لے لیتا ہے اس نے سیم میں تیک کیا کہ اس نئی عبرانی لڑکی کو لے اور اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے اس نے کہا یہ میری بہن ہے اور ابھی ملک نے کہا تو پھر میں اسے اپنی پتنی ہونے کیلئے لے لیتا ہوں کیا آپ کر سکے ایک منشو اس پرکار کی بات کر رہا ہے پر انتو اس نے یہ کیا اور پھر اس راتری جب وہ سونے کیلئے گیا تو پربو اس پر سوپر میں پرکٹ ہوا اور کہا ابی ملک تو مرہ ہوئے منشو کے سامان ہے وہ اس یہودی لہو کی اس دھار کو بچا رہا تھا آپ سمجھے اس نے کہا تو ایک مرہ منشو کے سامان ہے جو ویواتو نے کرنے کو ٹھانا ہے تو نے دوسرے منشو کی پتنی کو لیا ہے سامان اس نے کہا پرہ آپ میرے ہردے کی ست نستہ کو جانتے ہیں کہا کیا اس نے مجھ سے نہیں کہا کہ وہ اس کا بھائی ہے کیا کیا اس نے سویم نہیں کہا کہ وہ ساپس کر دے کیونکہ وہ میرا بھرش دکھتا ہے اور جب تک تو اس کی پتنی کو نہیں لوٹائے گا اور وہ تیرے لئے پراثنہ کرے تیرا یاجک نہیں جدی وہ تیرے لئے پراثنہ نہ کرے تو تیرا سارا راست نست ہو گیا آمین ایک آشر جنک انگرے ہے تیرا سارا راست گیا یہ اس پرش کی استری ہے اور وہ میرا بھرش دکھتا ہے آمین یہ یہوی یوں کہتا ہے یہ وچن ہے ٹھیک ہے اب ہم پاتے ہیں مرتیو کا قارن ہوئی مرتیو استری کے پاپ کا قارن ہے استری کے دورہ آئی پرش کے نہیں اس کے جیون کے جینے کے دورہ اور اس کے دورہ ساری مرتیو آتی ہے مرتیو اس کے جیون دینے کی مرتیو ہے کدھرے یہ جانتے ہیں ایوب چودہ یدی آپ وچن کو لکھنا چاہتے ہیں میرے پاس ہے یدی آپ اس پر پرشن کرتے ہیں تو میں نے وچن لکھا ہوا ہے اس کے ہر چھوٹی چیز کیلئے یدی آپ ایوب چودہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ کہتا ہے مانوش جو اسطری سے اتپن ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے اور دکھ سے بھرا کیا یہ ٹھیک بات ہے وہ پھول کے سامان کھرتا ہے وہ کٹا جاتا ہے اور نسٹ ہوتا ہے اور آدھی آدھی سمجھے ہر مانوش جو اسطری سے اتپن ہوتا ہے جیسے ہی وہ آتا ہے پرانتو جب وہ پرمیشور کی اسطری میں جنم لیتا ہے وہ مر نہیں سکتا وہ دوسرے ورش سے ہے جو ادن وات کا میں تھا مسیح ایٹرنل لائف کھم با ایٹرنل جیون ورکش کے دور آتا ہے اوہ آپ کہتے ہیں وہ ایک ورکش تھی نش چہی اچھا انہوں نے کہا تو اس پیڑ سے نہ کھانا پرمیشور نے کہا وہاں پیچھے اس پتی میں تو اس ورکش میں سے نہ کھانا کیونکہ اس تھی ایک ورکش ہے وہ پھل کا ورکش ہے آپ اپنی ماتا کا پھل ہیں آپ گرب کا پھل ہیں یہ ٹھیک بات ہے اور پھر جیون کے ورکش کا پھل جو کی ادن کی وارٹکہ میں تھا مسیح ہے اس تری کے دورہ مرتو آتی ہے منوش کے دورہ مول سوش میں جیون آتا ہے اس تری سے جنم لینا مرتو ہے مسیح سے جنم لینا جیون ہے وچار کو سمجھے یہی جہاں آپ دیکھتے ہیں دیویاں کہاں چلی گئیں کیا نہیں دیکھتے پہلا آدم اور ہوا دوسرے آدم اور ہوا کا پرتیق ہے گنن کو دیکھتے ہیں جب آدم اور ہوا کا بڑھنا کامکتا کے دورہ ہے کی پرتیق پر بڑھیں پرنتو آرمب میں ایسا نہیں تھا پرمیشن نے بس نر اور ناری بنائے جیسے اس نے دوسری سسٹی کی دیکھئے وید جیسے کی کلیسیا موسیقی موسیقی موسیقی